اس شریعت میں یہ ہو کہ آپ اگر گھر کے اندر کھانا بنا رہے ہوں آپ کے پاس کھانا کم مقدار میں موجود ہو تو پانی ذرا زیادہ رالدوز کے اندر شوربہ بن جائے قریب کے پڑوسیوں کو دے دو اور اگر تمہاری اتنی وسط نہیں کہ ان کو دے سکو شوربہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم اتنا خیال رکھو ایسا خوشبودار مسالہ استعمال نہ کرو ایسی خوشبودار چیز نہ استعمال کرو کہ اس کی خوشبو آپ کے پڑوسی کو متاثر کرے جہاں اتنی باریکیوں کا خیال رکھا گیا ہو وہاں یہ کہا جائے کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہو آپ اس کی جگہ پہ یتیموں کا حق رکھو جہاں دل کی سختی کا یہ علاج بتایا گیا سنن ترمیزی کی حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے نرمی کے لئے کوئی علاج تجویز فرمائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی یتیم بچے کو دیکھو اس کے سر پر دست شفقت رکھو اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا چند دن کے بعد ملاقات ہوئی پوچھا اللہ کی قسم جو علاج آپ نے تجویز فرمایا تھا میں نے یتیم کی کفالت کی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کی سختی کو نرمی سے تبدیل کر دیا جہاں صرف دست شفقت رکھنے کا یہ ہو وہاں کیا ترغیب ہوگی کہ یتیم کی کفالت کا آپ علیہ السلام نے فرمایا آنا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اتنا قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں یہ دو انگلیاں اٹھا کے صحابہ کو بتایا آپ نے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے ایک ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا ایک ہے اس کی حقیقت کو دل میں اتار دینا یہ کہنے والا کہتا ہے کہ جی جانور کیوں زبا کیے جاتے ہیں اس کی جگہ پہ غریبوں کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا اگر آپ غور کریں تو یہ جانور جو منڈیوں میں آکے بیچتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں جو لوگ جانور بیچنے والے ہیں یہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں سال بھر یہ لوگ جانور پالتے ہیں اس نیت سے کہ ہم جا کے فروخت کریں گے عید کے قریب میں فروخت کریں گے مسلمان اچھے طریقے سے اچھی قیمت سے وصول کرے گا اور سال بھر میں جو جانوروں کی قیمتیں نہیں ہوتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بکرہ جو عام دنوں میں بیس پچیس ہزار کا بکتا ہے وہ بڑا جانور جو چالیس پچاس ساٹھ ہزار کا بکتا ہے دبل سے ٹرپل قیمت پر ان دنوں میں بکتا ہے نہیں بکتا یہ فائدہ غریب کا ہے امیر کا ہے چارہ جو لوگ بیچتے ہیں آکے جانوروں کے لیے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلوں میں وہ کھیتیاں اگانے والے لوگ وہ زمیندار لوگ یہ کون ہے شریعت کا مزاج سمجھو ان غریبوں سے خریدا اور خریدنے کے بعد شریعت نے ترغیب دی کہ تم تو سال بر کھاتے ہی رہتے ہو یہ جانور تو تم اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے نام پہ فقراء اور غرباء اور یتیموں اور ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگ اس کی طاقت اور وسط نہیں رکھتے آج بھی میں خود ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں الحمدللہ اپنے ملک میں جو کئی جانور زبا کر کے بعض مدارس کے اندر جا کے دے دیتے ہیں کہ طلبہ کو کھلا دیجئے کچھ پورے کے پورا گوشت اٹھا کے صرف جانور کو زبا کرتے وقت دیکھتے ہیں دعا میں شریک ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی ایک بوٹی بھی خود نہیں استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں غریب سے غریب آدمی بھی اگر ہمارے معاشرے میں قربانی کرنے والا موجود ہے آپ سب حضرات آپ جب قربانی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب گوشت گھر میں آتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ تین حصے بناتے ہیں ہے یا نہیں ایک اپنے لیے ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقراء اور غریبوں کے لیے کیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی